یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کافی باتیں مراد ہوتی ہیں لیکن اس سے وہ مطلب مراد نہیں ہوتا خاص طور پر محاوروں میں کہ جو لفظ با لفظ ہو اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا ابھی لوگ جو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے قردیر اندیر نہیں وہ کبھی کبھی جیسے کسی شخص سے پریشان ہو کر اس بات کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ فلان شخص اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو تو بھی بندہ جملہ کہتا ہے کہ مطلب آج نہیں تو کل اس کے جو ہے اللہ تعالی اس کا بدلہ لے گا یا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا یا اللہ کے ماہ دیر ہے اندھیر نہیں اس طریقے کے دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کبھی مایوس ہو جاتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے اور دعائیں کرنے کے بعد اس کی پوری نہیں ہوتی تب اس کو دلاسے کے طور پر بھی بندے کوئی بات کہہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے ماہ دیر ہے اندھیر نہیں مطلب یہ کہ ابھی اس کی دعا اگر قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا فائدہ اس کو ضرور ملے گا کیونکہ دعا کبھی بھی اگر بندے کی دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو قیامت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ کبھی بھی خالی نہیں جاتی تو اس حساب سے بھی اگر مان لو یہاں دیر ہو گئی تو وہاں پر اس کا نفع مل جائے گا یا پھر یہ کہ اگر ظالم ظلم کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مطلب یہ بندہ ظلم کرنے کے باوجود بھی خوشحال ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی آزمائش میں نہیں ڈال رہا تو ان کے لیے بھی یہ کہہ دی جاتا ہے پھر آخر کار اس کی پکڑ ہونی ہے اس کو حساب دینا ہی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے تو دوسرا اپنی اپنی زبانوں میں جو جس طریقے کے جملے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو لفظ با لفظ آپ اسی چیز پہ اسی معنی پر جو ہیں وہ تولے تو ایسا نہیں ہوتا ابھی دیکھیں کہ جیسے حدیث پاک کے اندر ہے اس کو بھی آپ جملے اور محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی تو اس سے مراد بھی وہی ہے کہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اس طریقے کا مفہوم بھی جو ہے وہ موجود ہے تو یہ جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں یہ کفر نہیں ہے اس کی بہت ساری صورتیں جو ہے وہ بن سکتی ہیں کہ ظالم کے کام میں تاخیر کا ہونا یا پھر کسی بندے کی دعا دیر میں قبول ہونا قبول نہ ہونا تو اس طریقے کے مفہوم جو ہے وہ قرآن حدیث کے اندر موجود ہے وہ ہے نا قرآن پاک کے اندر کہ اللہ کو ہرگز بے خبر نہ سمجھو کہ اس کو ظالموں کے کام کی خبر نہیں یعنی اللہ کو بے خبر نہ جانو کہ وہ ظالموں کے کام سے واقف نہیں ہے ہاں وہ الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ اور ریایت دیتا ہے لیکن جیس دن ان کا حساب ہوگا تو ان کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے تو بہت سارے معینوں کے اندر جو ہے وہ اس جملے کو استعمال کرتے ہیں بلفرضی اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کفر نہیں ہے یہ کہنے سے وہ مطلب مراد نہیں ہوتا جو اس کے لفظوں میں نظر آ رہا ہے